پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سننی شیعہ کی ڈویاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا چلوڑی وہاں بھی مسئلہ آل ہوا پھر آگے کہتی نہیں اگر ہم حنفی شعفی مال کی حملی علیہ دیس نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا چلوڑ وہاں بھی مسئلہ آل ہو گیا پھر آگے کہنے جی علیہ دیس میں بھی اتنی پارٹی ہیں تھی تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی نہیں ہے میں ان کو دمیں کہتا ہوں یا آپ دمیں لگاتے چلے جائیں اس کی کوئی ایڈ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی صحابہ اکرام علیہ مردوان اہل بیعت بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس بیٹرن کے پر مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ گروہ میں شامل اس فرقہ تو ہے ہی اسلام محرام اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ ان اللہذین افرقو دینہم مکانو شیعن نستہ منہم پی شیعن اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا آپ کو اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے سورة الانام آیت نمبر 159 اس طرح کے سورة الانام آن کے اندر ہے یعنی قرآن کو صحیح مسلم میں آتا ہے غدیر حمد کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی اس کو مضبوطی سے پکڑ لو